موسیقی کو پیدا کرتا ہے اور پھر مار دیتا ہے اس میں تیری حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جواب میں حضرت موسیقی کو حکم دیا اے موسیقی تم کھیتی بودو حضرت موسیقی نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کھیتی بودی جب کھیتی تیار ہو گئی انہیں کارٹنے کا حکم دیا اور پھر حضرت موسیقی سے پوچھا آپ علیہ السلام نے خود کھیتی بوئی اور پھر خود اس کو کارٹ ڈالا حضرت موسیقی نے عرض کیا یا الہی کھیتی کے پکنے پر اس میں دانو اور بوسا تھا دونوں کو ملاجب دینا مناسب نہ تھا حکمت تو خاضر یہی تھا کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے موسیقی یہ اخل تم نے کہاں سے حاصل کی حضرت موسیقی نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا الہی یہ دانش اور اخل آپ کی عطا گردہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیقی یہ دانش پھر مجھ میں کیوں نہ ہوگی دیکھو انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہے ایک پاک اور ایک ناپاک سبھی انسانوں کے جسم کے ایک رتبے نہیں ہوتے کسی جسم میں موتی کی طرح پاک روح ہوتی ہے اور کسی میں کنج کی پوت کی طرح روح ہوتی ہے ان روحوں کو بھی اسی طرح ایک دوسرے سے علیدہ کرنا مناسب ہے جس طرح گندم کو بھونسے سے الگ کر دیا جائے تاکہ نیک روحیں جنت میں چلی جائے اور بری روحیں دوزک میں جائے اے موسیٰ پہلی حکمت ماننے کی تھی اور پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کو اظہار ہو جائے حدیث خدوسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں میں ایک پوشدہ خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں لہذا میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا مخلوقات مزر سفادر خدا بندی ہے انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک عامل کرنے کی توفیق خطا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ حافظ